بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں خوش رہیں اور اپنے خیال لکھیں آپ کا ہماری چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے ملہ وجہی کی لکھیوی داستان سبرس سبرس ایک داستان ہے جو ملہ وجہی کی لکھیوی ہے ملہ وجہی کا اصلنا ملہ اصد اللہ تھا اور وجہی تخلص کرتے تھے سولہ سو پیتیس اسوے میں سبرس لکھی گئی تو آئیے شروع کرتی ہیں ملہ وجہی کی سبرس وہ پہلی کتاب ہے جس میں عدبی شان اور حسن کاری کی شعوری کوششیں ملتی ہیں سبرس ملہ وجہی کی جو کتاب ہے وہ پہلی داستان ہے اور اس داستان میں کیا ہے سبرس میں عدبی شان اور حسن کاری کی شعوری کوششیں ملتی ہیں یعنی اس میں عدبی شان بھی ہے اور حسن کاری بھی کی گئی ہے اسے خوبصورتی سے دکھا گیا ہے اور اس کی شعوری طار پر اس کی کوشش کی گئی ہے اس وقت کے دوسری کتابوں میں پائی جانے والی عدوی نارسائی اور ناتمامی کے احساس کی جگہ ہے اس میں ایک خاص عدیبانہ شان اور اظہار کی پختگی ملتی ہے اس وقت کے جو دوسری کتابیں تھیں جس میں عدوی نارسائی تھی جس میں عدوی نارسائی تھی یعنی کہ بے اثر تھی وہ کتابیں پڑھ کر دل کو چھو نہیں جاتی تھی اور عدب کی اس میں کوئی باتیں سبحج میں نہیں آتی تھی تو ان سب کی احساس کی جگہ کیا اس میں ایک خاص عدیبانہ شان اور اظہار کی پختگی ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ سبرس کو اردو نصر کا اولین نمونہ قرار دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سبرس کو کیا ہے اردو نصر کا اولین نمونہ قرار دیا گیا ہے یعنی سب سے پہلا نمونہ ہے اردو نصر میں وجہ ہی اگیاروی صدی ہجری کے اوائل کا ایک قادر کلام اردو اور فارسی شاعر تھا وجہ ہی کیا ہے اگیاروی صدی ہجری کے اوائل یعنی اول کے ایک قادر کلام یعنی بہت لکھنے والے اردو اور فارسی شاعر تھے قطب شاہی احد کا یہ شاعر قطب مشتری اور تاجل حقائق جیسی کتابوں کا مصنیف ہے قطب شاہی احد کا یہ شاعر یعنی یہ قطب شاہی احد کے تھے اور انہوں نے قطب مشتری اور تاجل حقائق جیسی کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن اسے سبرس کی وجہ سے دبامی شہرت نصیب ہوئی لیکن سبرس کی وجہ سے کیا ہے انہیں دبامی شہرت نصیب ہوئی دبامی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے باقی رہنے والی شہرت نصیب ہوئی سبرس کی دریافت کا سہرہ مولوی عبدالحق کے سر ہے اب سبرس کی جو دریافت ہے اس کو جو ڈھونڈا ہے کھوجا ہے یہ ان کا سہرہ معلوی عبدالحق کے سر ہے انہوں نے اس کتاب کو 1932 عیسوی میں ایک پرمغز مقدمہ کے ساتھ شائع کیا مصوف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سبرس وجہی کی توازات تصنیف نہیں بلکہ اس نے فتاہی کے قصہ حسن دل کا چربہ اڑایا ہے انہوں نے اس کتاب کو 1932 عیسوی میں ایک پرمغز مقدمہ کے ساتھ شائع کیا اور انہوں نے لکھا مصوف نے یہ دعویٰ کیا عبدالحق نے یہ لکھا کہ سبرس وجہی کی توازات تصنیف نہیں ہے یہ ان کی اپنی لکھیوی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس نے فتاہی کے قصہ حسن دل کا چربہ اڑایا ہے چربہ یعنی اس کے نقل کی ہے تو جو فتاہی کے لکھیوی کتاب ہے حسن دل اس کا نقل کیا ہے ساتھی مولوی صاحب نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ وجہی نے اپنی کتاب میں کہیں بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے کہ یہ قصہ اس نے حسن دل سے لیا ہے اور مولوی صاحب نے اس بات پر بھی حیرت کیا ہے حیرت کے اظہار کیا ہے کہ وجہی نے اپنی کتاب میں کہیں بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے کہ یہ قصہ انہوں نے حسن دل سے لیا ہے سبرس کو ایک کامیاب تمثیل قرار دیا گیا ہے تمثیل یعنی ہوتا ہے مثال کے ساتھ لکھا گیا تمثیل ایک ایسا طویل استعارہ ہے جو اپنے اندر ایک داستان کی وسط رکھتا ہے تمثیل کیا ہے ایک ایسا استعارہ ہے جو اپنے اندر ایک کیا ہے داستان کی وسط رکھتا ہے داستان کی طرح بہت وہ پھیلا ہوا ہے اس میں غیر مادی اشیا کو مادی روپ میں پیش کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے غیر مادی اشیا کو مادی روپ میں پیش کیا جاتا ہے یعنی جو غیر مادی جو بے جان چیز ہے اس کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے خیالات و احساسات کو جسمانی شکل دے دی جاتی ہے مثلا غصہ اور نفرت وغیرہ جیسے مجرد خیالات کو انسانوں کی طرح جسمانی شکل دے دی جاتی ہے اس میں کیا گیا آتا ہے خیالات اور احساس کو بھی کیا ہے جسمانی شکل دے دی جاتی ہے مثلا غصہ اور نفرت وغیرہ جیسے مجرد خیالات کو کیا ہے انسانوں کی طرح جسمانی شکل دے دی جاتی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجرد و فکری مسائل یہ اخلاقی نکات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے اب ان سب باتوں کو جو انسانی شکل دی جاتی ہے جو جسمانی شکل دی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان سب مجرد و فکری مسائل کو کیا ہے اخلاقی نکات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے ان سب باتوں کو بہت اثر انداز بہت اثر دار انداز میں پیش کیا جا سکے لیکن اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ ظاہری کرداروں اور باطنی کرداروں میں ایک معنوی مناسبت اور باطنی رشتہ و قرابت موجود رہے قرابت یعنی قربت کی جمع یعنی قریب ہونا تو اس بات کا پورا خیال لگا جائے کہ ظاہری کرداروں جو ظاہری کردار ہے اور باطنی کرداروں جو باطنی کردار ہیں جو اندر کے کردار ہیں جو دل کی باتیں کرتے ہیں میں ایک معنوی مناسبت اور باطنی رشتہ ایک معنوی مناسبت یعنی ایک معنوی مناسبت یعنی ایک برابر رکھا جائے ان دونوں کو اور باطنی رشتہ و قرابت موجود رہے یعنی جو اندر کی باتیں ہیں اس کی جو رشتہ داری ہے اس میں جو قربت ہے وہ موجود رہے وجہ ہی نے اقل و عشق کے درمیان پائے جانے والی کشمکش جیسی عالمگیر حقیقت کو ایک طویل تمثیل کے روپ میں پیش کیا ہے وجہ ہی نے اقل و عشق کے درمیان جو پائے جانے والی جو کشمکش ہے جو دنیا بھر اس حقیقت کو سوچا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے اس کو ایک طویل تمثیل کے روپ میں پیش کیا ہے تصفوف و معرفت کے مختلف مسائل کو رمزیہ انداز میں بیان کیا ہے تصفوف و معرفت کے جو مختلف مسائل ہیں اس مسئلے کو کیا ہے؟ رمزیہ انداز میں یعنی اشارے کے انداز میں پیش کیا ہے اس تمثیل کے ہر ہر کردار کے چہرے پر رمزیت کی نقاب پڑی ہوئی ہے عشق، اقل، ناموس، حسن، خیال، غمزہ، دل، ظلف اور قامت کو انسانی پیکر عطا کیا گیا ہے ان سب کو کیا ہے؟ انسانی پیکر میں ڈھال کر دکھائے گیا ہے یہ تمام کردار دوہری شخصیت رکھتے ہیں بظاہر یہ کسی کہانی کے کردار نظر آتے ہیں مگر در پردہ عالم حقیقت کے مختلف رموز و نقاب کی اخدہ کشائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب جو کردار ہیں یہ دوہری شخصیت رکھتے ہیں ایک تو یہ نام ہے الگ سے دوسری یہ کہانی کے کردار میں نظر آتے ہیں مگر در پردہ عالم حقیقت کے مختلف رموز و نقاب کی اخدہ کشائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رموز و نقاب یعنی کہ اشارتاً کوئی بات کہنا یا وہ کلام جو ہر ایک کے سمجھ میں ایک بار نہیں آئے اس کے کیا ہے؟ اخدہ کشائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سبرس کی انہی خوبیوں کی پیش نظر اسے ایک کامیاب تمثیل قرار دیا گیا ہے سبرس میں وجہی نے اپنے خیالات کو داستان کے پردے میں پیش کیا ہے سبرس میں وجہی نے اپنے جو خیالات ہے اسو کیا ہے؟ داستان کے پردے میں پیش کیا ہے کہانی کے پردے میں پیش کیا ہے داستانوی نقطہ نظر سے بھی سبرس قابل قدر حد تک کامیاب ہے داستان کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہے اور پوری کہانی ایک مرکزی خیال کے اردگرد گھومتی نظر آتی ہے داستانوی نقطہ نظر سے بھی کیا ہے؟ سبرس قابل حد تک کامیاب ہے اور داستان کے کہاں تمام کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہیں یعنی جڑی ہوئی ہیں اور پوری کہانی ایک مرکزی خیال کے اردگرد گھومتی نظر آتی ہے خیالی اور تصوراتی فضاء کی تخلیق کے بجائے اس داستان میں جیتی جاگتی دنیا کی تصور پیش کی گئی ہے خیالی یعنی اور تصوراتی یعنی ایمیجینیشن والی جو بات ہے اس کے تخلیق کے بجائے کیا ہے اس داستان میں جیتی جاگتی دنیا کی تصور پیش کی گئی ہے جو ہمارے سامنے دنیا ہے جو کچھ ہو رہا دنیا میں اس کی تصور پیش کی گئی ہے معفاقل فطر اناصر کا ذکر دوسری داستانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کہیں کم ہے معفاقل فطر اناصر ایسی باتوں کہتے ہیں جس پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ چٹائے پر انسان اڑا جا رہا ہے یا ہم نے سرمہ لگایا تو زمین کے اندر کے خزانے نظر آنے لگیں یا جین بھوت پریوں کی کہانی جسے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی ہے اسے معفاقل فطر اناصر کہتے ہیں یہ معفاقل فطر اناصر دوسری داستانوں کے مقابلے میں اس میں کہیں زیادہ کم ہے کہانی کے پلوٹ میں جھول بہت کم نظر آتا ہے مرکزی قصے سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں اور تمام واقعات کا ایک دوسرے میں پبست ہوتے ہیں اور مرکزی قصے سے ہم آہنگ یعنی ملتے جلتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف چند مقامات ایسے ہیں جہاں کہانی کا پن مجروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان مقامات پر نقص عام طور سے اس کے وضوپند کی بھرمار کر دینے سے پیدا ہوا ہے دوستو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام واقعات ایک دوسرے میں پر بست تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو کیونکہ ہم لوگ یہ ویڈیو بہت محنت سے بناتے ہیں تو پلیز ایک لائک سبسکرائب تو بنتا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ابھی کر دیں سبرس کی تمسیلی حیثیتیاں اس کی داستانوی پہلو کو حدف تنقید بنایا جا سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے بمشکل ہی صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ سبرس اپنے اسلوب اور طرز تحریر کے اعتبار سے اردو زبان کی پہلی عدوی شہکار تخلیق ہے سبرس کو کہا تمسیلی حیثیت یا اس کی داستانوی پہلو کو حدف تنقید بنایا جا سکتا ہے لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ سبرس اپنے اسلوب اور طرز تحریر کے اعتبار سے اردو زبان کی پہلی عدوی شہکار تصنیف ہے شہکار تخلیق ہے وجہی کی تخلیقی صلاحیت اور اس کے اسلوب کی تازگی و دلکشی اور شگفتگی کا اس وقت اور بھی مطرف ہونا پڑتا ہے جب اس کا تقابلی مطالعہ اس احد کی دوسری کتابوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وجہی کی تخلیقی صلاحیت اور اس کی اسلوب کی تازگی اور دلکشی اور ان کی جو کتاب ہے ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اور اس میں جو لکھنے کا انداز ہے ابھی بھی پڑھتے ہیں جو اس میں ابھی ویسے ہی تازگی ہے دلکشی ہے اور شگفتگی ہے تو ہمیں اس بات کا کیا ہے مطرف ہونا پڑتا ہے ان کے تعریف کرنی پڑتی ہے جب اس کا تقابلی مطالعہ اس احد کے دوسری کتابوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جہاں دوسری کتابیں مذہب و تصفف کے بیانات تک محدود اور عدوی چاشنی سے محروم نظر آتی ہیں وہیں سبرس ایک تازہ و شگفتہ عدوی اسلوب سے مالا مال نظر آتی ہے جہاں اس وقت کی دوسری کتابیں ہیں مذہب و تصفف کے بیان تک محدود نظر آتی ہیں اور عدوی چاشنی سے کیا محروم نظر آتی ہیں عدوی چاشنی اس میں بالکل نہیں ہے وہیں سبرس ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی عدوی اسلوب سے مالا مال نظر آتی ہیں سبرس میں حسن توانائی اور عدوی چاشنی وجہی کے اس لحظے سے پیدا ہوئی ہے جو اپنے اندر بڑی شیریت اور نغمگی رکھتا ہے سبرس میں کیا ہے حسن توانائی اور عدوی چاشنی وجہی کے اس لحظے سے پیدا ہوئی ہے جو وہ اپنے اندر کیا ہے شیریت اور نغمگی رکھتے ہیں اس نے شعوری طور پر اپنے شاعرانہ احساس اور جمال کے ذریعے اپنے نصر میں شیریت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وجہی نے ایک طرف فارسی اسلوب سے متاثر ہوئے وجہی نے ایک طرف فارسی اسلوب سے متاثر ہونے اور دوسری طرف شیری لہجے کے دلدادہ ہونے کی وجہ سے سبرس میں قافیہ کا التظام کیا ہے وجہی نے ایک طرف فارسی اسلوب سے متاثر ہونے اور دوسری طرف شیری لہجے کے دلدانہ ہونے کی وجہ سے سبرس میں قافیہ کا التظام کیا ہے التظام مانے ہوتا کسی بات کو لازم کر لینا التظام مانے کسی بات کو لازم کر لینا اپنی کتاب میں قافیہ کی جس کامیابی کے ساتھ پابندی کی ہے اس کے مثال دکنی تو دکنی اردو زبان کی کسی اور صرف میں نظر نہیں آتی وجہی نے اپنے اسلوب میں وقار اور وزن پیدا کرنے کے لیے دکنی، مراتھی، گجراتی، محاوروں، ضرب المثال اور کہاوتوں سے بڑی مدد لی ہے وجہی نے اپنے اسلوب میں وقار اور وزن پیدا کرنے کے لیے کیا ہے مراتھی، گجراتی، محاوروں اور ضرب المثال اور کہاوتوں سے بڑی مدد لی ہے عربی و فارسی کے عدب پارم اور قرآن و حدیث کے جواہر ریزوں سے اس کی نصر میں اخواست اثر اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی ویز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری مسئلہ افضائی ہو اللہ حافظ